آج کے حالات بہت امپورٹن ہیں پہلے تو منج پہ میرے بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں سب کو آج کے حالات پہ میں کچھ بہت سیریس ٹھوٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یونیورسٹی آف کیلیفورنی وہاں پہ ایک ریسرچ کی ہوئی تھی کہ سب سے بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ کون سا ہوتا ہے سب سے بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے ورڈ آف ماؤ اپنے موں سے ہم ان کو بولے انہوں نے ان کو کہا یہ سب سے بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں آج کے حالات حقیق میرے باتیں بہت کڑگی لگے گئے مگر یہ حقیق نہیں کرنا یہاں پر سرمان بھی ہے ہمارے ہیڈو بھائی بہن بھی ہے میں سب سے کہنا چاہوں کہ ہمارا رول کیا ہے ایک بہت بڑی آنگ لگتی ہے وہ کہانی آپ کے سروں گے کہ بہت بڑی آنگ لگتی ہے اور ایک چڑیا چوچ کرتے پانی لے کے جائے دوسری چڑیا کہتی ہے کیا کریں تیرے اس چوچ کے پانی سے کیا ہو تو کم سے کم وہ چڑیا کہتی ہے کہ کم سے کم قیامت کے دن میں گواہی دے سکھوں کہ مجھ سے جتنا ہوا میں نے کیا کہ آج وہی رول ہے ہماری مسلمانوں کا جو بہن بھائیوں کا کہ آویرنس بڑھا ہے کیا ہم نیتا ہے جیسے ہماری بہن ہے جو سب ہر قوم کے لوگوں کو لے کے چلتی ہے ایسے بہت سارے ہیں تو ہم سب کا یہ رول ہے آویرنس ان مسلمس حقیقت کیا ہے ہم یہاں ماشاءاللہ بریچ باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن بہا کی حقیقت کیا ہے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی سب سے زیادہ ڈرگز ہمارے مسلمان علاقوں میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کو برا لگ رہا ہے مگر سب سے زیادہ آج جائے ممرا لوگ ہونڈی لوگ دونگری لوگ مسلمانوں کے علاقوں میں تو یہ یہاں پر ہمیں وہ چڑیا کا رول کرنا ہے ہمیں ایویرنس لانا ہے دسپلن ہمارے ایڈیے میں ہے ہمارے بہت معافی کے ساتھ میں کہنا چاہونا کہ بڑے افسوس کے ساتھ دل میں درگ لے کے میں کہنا چاہونا کہ ایک قوم ہے جو اپنے وڈ بیچتی ہے مدراسی نہیں بیجتا ملواری نہیں بیجتا مرار مرار کی گجراتی کوئی نہیں مگر ہمارے میں آگے کی بات کہنا نہیں شاتا ہوں سکر مار ہمیں اس بات کا اوڈنس لانا ہے کیوں ماف کرنا ہماری حسیت کیا ہے آج کوئی بھی ہم کو ٹپو مار کے چلائے کیوں کیونکہ ہماری کوئی ریکنیشن نہیں کیسے آسین بھائی کو پتا ہے کتنے ایم پی ہے ہمارے سٹیٹ میں کتنے ایم پی ہے مسلمانوں کے پورے دیش میں کتنے ایم ایل ای ہے ماناشتہ سٹیٹ میں کتنے ایم پی ہے ایم ایل ایز ہے ہمارے پورے انڈیا کے کیونکہ ہم وہاں پہنچ کے آواز اٹھانے کے لیے ایک میجورٹی تو ہونا چاہیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپس میں ایک جسرے کے ساتھ امیرنس پیدا کرے تھوڑا دسپلن کچھ کچھ تو کرے سب سے زیادہ مجھے فکر ہوتی ہے کہ آج ہماری نسل ہمارے مسلمان علاقوں میں خراب ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے درکس کے تارے کئی پولس والوں کو مجھ سے شکایت ہے اس بات کیونکہ میں بھاشن نکل کر بلکھا ہوں یہاں پہ نہیں بولوں گا لیکن پڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پولس اتنی انٹیلیجنٹ اتنی ذہین ہر چیز لیکن ہمارے یہاں پر ڈرکس کیوں نہیں ختم ہوتا مسلمان علاقوں سے کیوں نہیں ختم ہوتا میں گزارش کروں آسیم بھائی سے آسیم بھائی جان سے اور تمام منج پہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ یہ ڈرکس تھا جو ہمارے یہاں پر جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ہر مسلمان علاقوں میں آپ جائے دیکھیں ممرا میں پر ڈے کتنے بچے گزر رہے ہیں تو ان چیزوں کا آویرنس کریں اور سب سے بڑی بات ہمارا یہ جو ووٹا ہے ووٹنگ کے ٹائم پر پلیز 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 کچھ کریں ہماری ایک ریکومنیشن ہونا اس دیش میں اس ٹیٹ میں ہمارا بہت ضروری یہ ہوتا رہے گا کوئی نہ کوئی ٹپو مارکے چلتا رہے گا پتا ہے کیا کر لے گا اکیلا ہے ایکنہ ہم سب ملتر اگر ایسا کچھ آویرنس کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہت کچھ نہ کچھ ہوگا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے چلیت سلام علی قرآن لاری کاموسیقی